موسیقی دے سکتی اور اس کے بیپریت ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا اس کی ماتا کی موت کا جمعیدار ہو جائے یہ گھٹنا تھوڑی عام ہو سکتی ہے لیکن ماتا اگر کسی پتر کی جان لے لے تو یہ گھٹنا بہت بڑی ہو جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہوا تھا ممبئی میں چوبیس اپریل دوہجار بارہ کو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈیٹیل سے جانیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سال تھی دوہجار بارہ کی سال تھی دوہجار بارہ کی چوبیس اپریل کے دن ایک رہیس گھر کی جس کی میڈیوم بہت بھینکر مطلب کی آپ ایسا سمجھ لو کہ پیٹر تھے جو ان کے پتا بن چکے تھے اس سمیہ کے لیے تو سوتیلی پتا بن چکے تھے تو پیٹر تھے انہی کی وجہ سے کون بنے گا کروڑ پتی سو چلتا تھا ٹی وی پر ساس کبھی بہو تھی یہ بھی سو انہی کا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا کروڑ پتی خاندان تھا اور جو اندرانی مخرجی ہیں اندرانی مخرجی شارک خان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی کبھی کبھی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ شارک خان کی ہندوستان کے اندر کا کتی بیلیو ہے اور پھر تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ کتنا رتبہ ہوگا اس فیملی کا اور اسی فیملی کی ایک لڑکی چوبیس اپریل کو لا پتا ہو جاتی ہے پولیس انویسٹیگیسن تب نہیں کرتی اور سبی سے یہ بتا دیتی ہیں انہی کی ماں کی سینہ سینہ بورا چل رہی ہے نا ہاں سینہ بورا یو اے سے گئی ہے پڑھائی کرنے کے لیے اور لگ وقت تین سال تک کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ سینہ بورا آخر ہے کہاں وہ تو پولیس انویسٹیگیسن کرتی تب جا کر پتا چلتا ہے کہ سینہ بورا اب اس سنسار میں نہیں رہی تو دوستوں اسام گواہٹی اسام یعنی کی پورا پوروی بھارت ہے پوروی بھارت پر ارنوہ چل پردیس ہے ارنوہ چل پردیس کے بعد ہے اسام یعنی کی باد یعنی کی پسچمی شائٹ اسام ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر دو لوگ لیونگ ریلیشن میں رہنے رکھتے ہیں یعنی کی ان کی سادھی نہیں ہوتی ایک کا نام ہوتا ہے سدھار دوسری لڑکی کا نام ہوتا پوری بورا اب پوری بورائی بھویس میں جا کے اندرانی مخرجی بنتے ہیں اس نام میں آپ کنفیج مت ہونا پوری بورا اور سدھار داس یہ لیونگ ریلیشن میں رہتے ہیں اب یہ دو جوڑا یعنی کی سدھار داس اور پوری بورا دو بچوں کو جنم دیتے ہیں ابھی تک سادھی نہیں ہوتی اچھا ایک کا نام ہوتا ہے یہی سینہ بورا اور دوسرے کا نام ہوتا ہے مکھائل بورا مکھائل بورا لڑکا تھا اور سینہ بورا لڑکے تھے اچھا اب گیارہ فروری انیس سو ستاسی کو اس لڑکی کا جنم ہوتا ہے اچھا تو آپ نے ابھی تک جانا کہ یہاں پر سینہ بورا گیارہ فروری انیس سو ستاسی کو جنم لیتی ہیں اور ان کا بھائی بھی لیتا ہے اس تاریخ کو نہیں لیتا کچھ ہو سکتا ہے ایک دو سال بعد اب اس کا نام ہوتا مکھائل بورا مکھائل بورا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جنم ہو جاتا سب کچھ ہو جاتا تب ہی اندرانی جو کی پوری بورا کے نام سے پہلے جانی جاتی تھی اندرانی کو اپنا فیوچر یاد آتا کیونکہ شادی تو ہوئی نہیں تھی لیونگ ریلیشن میں رہنے کے بعد ان دو بچوں نے جنم لیا تھا تو اندرانی کو اپنا فیوچر یاد آتا ہے یعنی کہ پھر وہ اپنا فیوچر بنانا چاہتی تھی تب ہی وہ کول کاتا چلی جاتی اور دونوں بچوں کو چھوڑ کر دونوں بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں ان کی دادی اور دادا جی کے پاس پر دادا جی کا نام تھا اپیندر کمار بورا اور دادی کا نام تھا درگا رانی بورا اب یہاں پر یہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اب کولکاتا چلی جاتی ہیں اور کمپیٹر کی پڑھائی کرنے لگتی ہیں اور بطور کچھ محنت کرنے کے بعد سیلیکشن ہو جاتا ہے پیئنگ گیسٹ کے روپ میں ان کا سیلیکشن بھی ہو جاتا ہے جب جوب لگ جاتی ہے تو یہ کولکاتا کے ایک کاروباری سے سادھی کر لیتی ہیں سنجیب خنہ سے سادھی کی جو کی کاروباری تھی پیسے سے ایک ان سے ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے بیدھی بیدھی سنجیب خنہ کی بیٹی ہوتی ہے تو انہوں نے ابھی تک تین بچوں کو جنم دے دیا تھا ایک تھا سینہ بورا دوسرا مکھائل بورا اور تیسرا یہ بیدھی بیدھی کسی دوسرے پتاجی کی سنتان تھی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ریکہ چطر رکھتا ہوں اس میں آپ دیکھئے صدارت داس ہیں سب سے اوپر یہ ان کے پہلے پتی تھے اندرانی مکھر جی کے جو سینٹر میں ہے سیکنڈ ہس بینٹ ان کے تھے سنجیب خنہ جو بیچ میں دیئے ہوئے ہیں اور تھرڈ تھے پیٹر مکھر جی اب ان تینوں کی بیچ میں تھیں اندرانی مکھر جی اندرانی مکھر جی کی تین سنتانیں ہوئی تھی سینہ مکھر جی جو کی سب سے بڑی بیٹی تھی پھر مکھل ہوئے تھے اور پھر ویدھی ہوئی تھی اس میں آپ دیکھئے کہ اندرانی مکھر جی ہیں اوپر اس میں صدارت داس ہیں سیکنڈ پائیدان پر سجیب خنہ ہے اور تھرڈ پر پیٹر مکھر جی ہیں اب جو صدارت داس ہیں صدارت داس اور اندرانی مکھر جی کی دو سنتان ہوئی یعنی کہ مکھل اور سینہ جو اوپر دیئے ہوئے ہیں اب سنجیب خنہ اور اندرانی کی وجہ سے ہوئی بیدھی جو بیچ میں دیئے ہوئی ہیں اور پھر نیچے ہیں پیٹر مکھر جی پیٹر مکھر جی اور اندرانی سے کسی پرکار کی سنتان نہیں ہوئی لیکن پیٹر مکھر جی کی پہلی وائف تھی ان سے دو بیٹےوں کا جنم ہوا تھا یعنی کہ راہل اور روبن راہل ہیں اور سینہ بورا ہیں ان دونوں کی لیو سٹوری چلنے لگی تھی یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لپ کرتے تھے جب بدھی ہو جاتی ہے اور کولکاتا میں چلی جاتی ہیں یہاں تک یہ سب چلتا رہتا ہے لیکن اسی بیچ سینہ بورا اور مکھائل بورا ان کے دادہ دادی ان دونوں سنتانوں کو ان کے نانا نانی کے پاس بھیج دیتے ہیں یعنی کہ ان کے پورا جو خرچ رہتا ہے لالان پوشن وہ ان کے نانا نانی نے کیا تھا جو کس کے ماں واپ تھے جو تھے اندرانی کے ماتا پتا اندرانی کے ماتا پتا نے ان کا لالان پوشن کیا تھا اب اندرانی جو کی پوری بورا کے نام سے میں نے پہلے بتایا تھا ابھی بھی پوری بورا تھی لیکن جب یہ ممبئی پہنچتی ہیں پھر ان کا نام چینج ہوتا تو اب میں اندرانی کے نام سے بات کروں گا تو اب یہ اندرانی کیا کرتی ہیں کہ دو اجار دو میں جو کاروباری تھے سنجیب خنہ ان سے بھی ڈیویس لے لیتی ہیں یعنی کہ تلاک لے لیتی ہیں دو اجار دو میں ان کی بدھی نام کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس سے بھی تلاک لے لیا پھر یہ چلی جاتی ہیں ممبئی ممبئی میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے پیٹر سے تو اب یہ ممبئی چلی جاتی ہیں دو اجار دو میں بہاں سے ڈیویس لے لیتی ہیں اور پھر یہ ممبئی آجاتی ہیں اب ممبئی کی ایک روچک کہانی یہ ہے کہ ممبئی میں یہ پیٹر مکھر جی پیٹر مکھر جی یعنی کہ انہوں نے کون بنے گا کڑور پتی سو لے کر آئے اور انہوں نے ساس کا بھی بہت یہ بھی سو لے کر آئے اور بہت سارے ان کے لگ بہت سارے چینل چلتے تھے بیس پچیس چینل چلتے تھے یعنی کہ بھارت کی میڈیا کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا بہت بڑا دب دبا تھا آپ یہ سمجھ سکتے ہو اچھا اب یہ آجاتی ہیں کہاں پر ممبئی میں اب یہ پیٹر مکھر جی جو کی ان کی وائف تھی وہ ختم ہو چکی تھی ان کے بھی دو سنتان تھیں راہل اور ایک کا نام پتا نہیں ہے کیا تھا ان کے بھی دو بچے تھے تب ہی اندرانی اور پیٹر مکھر جی آپس میں سادی گل لیتے ہیں یہ ان کا پاشٹ کے بارے ہم کچھ بھی نہیں بتاتی ہیں اندرانی مکھر جی پیٹر مکھر جی کو اپنے پاشٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہیں بس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں سینہ بورا ممبئی کے لیے روانہ ہوتی ہیں اور ممبئی پہنچ جاتی ہیں چب تب ان کی ٹوائلت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور فرشٹ ایئر کی تیاری کرنے کی سوچتی ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے ان کی ماتا جی کون ہے اندرانی مکھر جی لیکن ماتا جی پیٹر مکھر جی سے یعنی اندرانی مکھر جی پیٹر مکھر جی سے ان کا پرچہ ہے سینہ مکھر جی کا نہیں سینہ بورا کا سینہ بورا کا پرچہ ہے ان کی بھین کے طور پر کرواتے ہیں یعنی کی سینہ مکھر جی نہیں سینہ بورا ہے وہ اندرانی مکھر جی کی سسٹر ہیں یہ کہہ کر پیٹر مکھر جی کو پتہ چلتا ہے لیکن یہ اس بات کا پتہ چلا پیٹر مکھر جی کو دوہزار پندرہ میں جب جا کر یہ کیس لگ بک تین سال آنگے نکل گیا تب جا کر پتہ چلتا ہے پیٹر مکھر جی کو کہ یہ اس کی بہن نہیں تھی بلکہ ان کی بیٹی تھی حالانکہ ایک بات یہ کومن رہی تھی کہ جب اندران مکھر جی کی سادھی پیٹر مکھر جی سے ہوئی تھی تب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کی سادھی سنجیب خنہ سے ہوئی تھی سنجیب خنہ کی ایک بیٹی تھی سنجیب خنہ سے ایک بیٹی ہوئی تھی بیدھی بیدھی کو پیٹر مکھر جی نے ایکسپٹ کر لیا تھا بطور اپنی بیٹی کے طور پر تو انہیں اس سے کوئی آپتی نہیں تھی لیکن انہیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ سینہ بورا ہے یہ بھی ان کی بیٹی ہے لیکن یہ انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں انہیں تو پھر یہ ہوتا ہے تو جب دو ہزار چھ میں یہ آتی ہیں اور دو ہزار نو میں ان کی ڈگری ختم ہو جاتی ہے سینہ بورا کی کالیج سے کرتی ہیں کالیج میں ڈگری ختم ہو جاتی ہے آٹس بس ایسے کی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا داخلہ سینٹ جو بیس کالیج میں پیٹر مکھر جی کرواتے ہیں اور پورا خرچہ بھی وہی دیتے ہیں اب اس دوران سب سے مقبات یہ نکل کر آئی کی اس دوران بھی انہیں بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ اندرانی مکھر جی کی بیٹی آہ سینہ بورا ہے بلکل پتہ نہیں چلا اور نہ لگنے دیا حالانکہ اس دوران ان کا بیٹا تھا کون راہل راہل کون کا بیٹا تھا پیٹر مکھر جی کا جو ان کی پہلی پتنی کا تھا اور دوسری پتنی پھر یہ آتی ہیں اندرانی مکھر جی تو راہل تھا راہل اور سینہ آپس میں دوست بن جاتے ہیں اور کافی سمائے بعد ان میں پیار ٹائپ کا ہو جاتا ہے تب کچھ دنوں کے بعد راہل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندرانی مکھر جی کی بیٹی سینہ بورا ہے لیکن جب یہ پتہ سی جی سے بات کہتا ہے راہل کی یہ یہ بات ہے تو پتہ جی یعنی کی کون تھے پیٹر مکھر جی وہ منع کر دیتے ہیں کہ مجھے اندرانی نے ایسا کچھ نہیں بتایا مطلب کہ انہیں اندرانی پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کو نہیں مانا تھا اور اندرانی نے بھی ساپ منع کر دیا تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہے آپ ان باتوں میں دھیان مت دو کیونکہ ایسا کچھ باست پکتا میں ہے ہی نہیں تو پھر اس بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیا گیا اب آتا چوبیس اپریل چوبیس اپریل کے دن کیا ہوتا ہے کہ اچانک جو کی جوب کرنے لگی تھی ہاں میں نے آپ کو ایک اور بات نہیں بتا پائی اب بتاتا کہ کیا ہوتا ہے کہ دو ہزار نو میں سینہ بورا کی ڈگری ختم ہو جاتی اور دو ہزار گیارہ میں اس کی ریلائنس میں جوب لگ جاتی ہے ریلائنس میٹرو بن فیج میں اس کی جوب لگ جاتی ہے سائق پروندک کے طور پر تو وہ جوب کرنے لگتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے چوبیس اپریل دو ہزار بارہ کو اس کا استیپہ چلا جاتا ہے کہ وہ اس پد سے ہٹنا چاہتی ہے اور راہل بورا کو مطلب کی جو راہل تھا راہل کس کا پیٹر کا بیٹا پہلی پتنی کا وہ اس کو میسیج آتا ہے سینہ بورا کا کہ وہ بریک اپ کر لی یعنی کہ ان دونوں میں لگا بھوکیا تھا سینہ بورا کا اور راہل مخرجی کا تو وہ اس نے بریک اپ کا میسیج کر دیا جب اس چانچ پرتال کرنے کے لیے راہل سینہ بورا کے گھر پہنچا یعنی کہ اسے ایک الگ گھر بھی دے رکھا تھا ان لوگوں نے الگ ٹائپ کا سا تو ان کے گھر پہنچا تو وہ نہیں ملتی ہیں اور اس دوران وہ آنگے چل کر سب سے پہلی انویسٹیگیسن سکایت بوئی کرتا ہے اور وہ گھر آ کر پوچھتا ہے اندرانی سے تب ہی اندرانی انہیں بتاتی ہیں کہ وہ یو اے سے گئی ہے آنگے کی پڑھائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ اس جاب کو چھوڑنا چاہتی تھی اسی دوران اندرانی کی سکایت کرتا ہے راہل یعنی کہ راہل ممبئی پولیس میں سکایت کرتا ہے کہ سینہ بورا کیا پتا کہاں گئی تو اس دوران سب سے پہلے ان کی ماتا جی کو بلایا جاتا پولیس ٹیشن میں اور پولیس ٹیشن میں کہا جاتا ہے سیاں اندرانی مخرجی کہتی ہیں کہ وہ بدیس گئی ہے پڑھنے کے لیے یو اے سے گئی ہے تب ہی پولیس کو تیئیس مئی کو ایک لاس ملتی ہے رائے گر کے جنگل سے اب کیا ہوتا ہے کہ لاس بہت زیادہ جلی ہوئی تھی تو پہچان تو کرنا بالکل ناممکنی تھا اور کافی سر چکی تھی تیئیس مئی کو یعنی ایک مہینے بعد ملتی ہے حالانکہ وہ لاس ادھ جلی تھی اور بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو چکی تھی بلکل ختم ہو چکی تھی تو اب یہاں پر سینہ بورا لا پتا تھی اور یہ کیس چل بھی رہا تھا سینہ بورا گئی کان گئی کان اور انہوں نے کوئی کونٹیکٹ بھی نہیں کیا آگر کوئی یو اے سے جاتا تو گھر کو گھر والوں کو پتا تو ہوتا ہے کیوں گیا ہے اور کیوں نہیں گیا لیکن سینہ بورا کے انسا کچھ پتا نہیں تھا سینہ بورا اکثر پیٹر مکھر جی کو اس کے یو اے سے جانے کی تصویر دکھایا کرتے تھی ایڈٹ کی ہوئے لیکن وہ ریل چتر نہیں تھے اس دوران کیا ہوتا ہے کی پولیس اندرانی کی گھر پر نجر رکھنا اسٹار کر دیتی ہے اور ڈرائیبر ہوتا ہے ان کا کون ہوتا ہے شامبر پنٹو راو کو گرفتار کرتی ہے شامبر پنٹو راو کو اس لیے گرفتار نہیں کرتی کہ اس نے کچھ کیا ہو بلکہ اس پر عوید ہتھیار پائے گئے تھے تب ہی پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے لیکن پھر جب اس پر ٹھکائی ہوتی ہے پٹائی ہوتی ہے تب وہ یہ بھی راج اگل دیتا ہے جو اس سے پوچھے بھی نہیں جاتے حالانکہ پولیس کا سخت تو پہل سے ہی جا رہا تھا اندرانی مکھر جی پر کی اسے پتا ہے کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا تب اس کا سخت ڈرائیبر پر اور بھی پوچھتاچ کرنے لگتی ہے تب ڈرائیبر پورا سچ سچ بتانے لگتا ہے ڈرائیبر کی انسار کچھ ایسا ہوتا ہے کی سنجیب خنہ جو کی کولکاتا ہم رہتے تھے اس کے سیکنڈ پتی تھے کس کے اندرانی مکھر جی کے وہ کولکاتا سے آتے ہیں چوبیش اپریل کو چوبیش اپریل کو آتے ہیں اور سیامبر پنٹو راؤ بہیں پر ہوتے ہیں سیامبر پنٹو راؤ کو اندرانی مکھر جی اپنی ٹیم میں سامل کر لیتے ہیں اور سنجیب خنہ کو بھی سنجیب خنہ جو کی کولکاتا سے اسی دن آتے ہیں ہوتل میں رکھتے ہیں اور سام کو آجاتے ہیں گھر پہ اب سام کو کیا ہوتا ہے کہ چھے بجے لگ وقت قریب ایک ایسی جگہ پر یہ انتجار کرنے لگتے ہیں کس کا سینہ بورا کا سینہ بورا کو راہل اکثر ایک جگہ پر چھوڑ کر جاتا تھا اس جگہ کا نام تھا لنکنگ روڈ اور یہ نیشنل کالیج کے پاس اکثر چھوڑ کر جاتا تھا یہ چھے بجے سے اس کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں سات بجے تک راہل اسے ڈروپ کر کے چلا جاتا ہے مطلب چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب کیا ہوتا تب ہی یہ کار لے کر جاتے ہیں کار میں اسے بٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سینہ بورا کو یہ سب پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آنگے چل کے کیا کیا ہونے والا ہے لیکن پھر کیا ہوتا اندران مخرجی ڈرائیول کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں ڈرائیول ہوتا ہے ان کا سیامبر پنٹو رائے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور سنجیب خنہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور سینہ بورا بھی پیچھے بیٹھ جاتی ہیں اب تب ہی جب کار چلی جاتی ہے اور ایک ایسے جگہ پر پہنچتی ہے باندھ راہ کی گلی سے گجرتی ہے تب ہی سنجیب خنہ اس کا گلہ دوا دیتے ہیں اور وہ بھائی ختم ہو جاتی ہے اب اتنی بات کافی نہیں ہوتی پوری رات لاس ڈگگی میں بند ہوتی ہے کار کے اور کار پارک ہوتی ہے کس کے گھر کے پاس میں اندرانی کے گھر کے پاس میں اور اندرانی اپنے گھر میں سوتی ہے اور اور سنجیب خنہ ہوتل میں چلے جاتے ہیں رکھنے کے لیے اور اندرانی مخرجی اپنے گھر پر اور ڈرائیور ان کی کار کے اندر سو جاتا ہے تب ہی کیا ہوتا ہے کی جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو یہ نکل جاتے بلکل صبح صبح چار وجہ کے قریب نکل جاتے ہیں اور رائے گاڑ پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے تیس اپریل کے دنی جگہ دیکھ لی تھی رائے گاڑ میں کہ وہ اگر سینہ بورا کو لے کر آئیں گے یعنی کہ اس کا سب تو وہ کہاں اسے دفن کریں گے کس جگہ پر اسے ڈیپ کریں گے مطلب کہ گار دیں گے تو یہ انہوں نے تیس تاریخ کوئی دیکھ لیا تھا اچھی جگہ ایسی تلاس لی تھی لیکن افسوس کہ پولس ہر چیز کو پکڑ لیتی ہے ایسا نہیں ہے ہاں حالانکہ پولس سے بہت سارے کیس ابھی بچے ہیں جو سالب نہیں ہوئے سی بی آئی بھی سالب نہیں کر پائی ایسا ہے کہ ہم نے ایک کیس کے بارے میں آپ کو بیڈیو میں بتایا تھا اس کیس کے ہم نے بیڈیو بنائی تھی کون تھی آر او سی تلوار کیس اس کیس کو ابھی تک کسی نے سالب نہیں کیا اور وہ انسالبڈ کیس ہے اب لیکن یہ تو سالب ہوتا ہی نجر آ رہا تھا تو یہ یہ ہوا تھا تب ہی یہ تینوں صبح مل جاتے ہیں یعنی کی کون کون سیامبر پنٹو رائے ان کا ڈرائیوال اندرانی مکھر جی اور سنجیب خنہ تینوں جاتے ہیں اور رائے گھر کے جنگل میں پہنچ کر ایک پیڑ کے نیچے بیک کوتار کر اس میں آگ لگا دیتے ہیں پیٹرول ڈال کر پیٹرول ڈال کر اس میں آگ لگا دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پوری طرح سے جل چکی ہے لحاظ اب نکل لو یہ نکل جاتے ہیں گھر کی طرف اور تب ہی پچیس تاریخ کو یہ چلے جاتے ہیں کولکاتا سنجیب خنہ اور سب ہی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اندرانی مکھر جی یہاں پر بول دیتی ہیں کہ وہ یو اے سے گئی ہے پڑھائی کھننے کے لیے اور سب کام اس سے استیپا بھی دے دیا کمپنی میں کہ کمپنی سے کوئی آئے نہ اس کے گھر یعنی کہ ریلائنس میں کام کرتی تھی وہ تو وہاں پر بھی دے دیا تھا انہوں نے کہ کوئی گھر پر نہ آئے یا اس کی کوئی شکایت لے کر نہ آئے کہ کہاں پر گئی ہے کہاں پر نہیں جب ڈرائی وال کو پولیس نے ہتھیار رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا اور ڈرائی وال نے پوپٹ کی طرح پوری بات ہے کھول دیں پولیس کے سامنے یعنی اندرانی مکھر جی سنجیب خنہ اور خود اس کے بارے میں تو بس پھر یہ پھر کسی ثبوت کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے اور پھر اگر ان دونوں کو بھی اٹھائے گی پولیس تو بھی ثبوت ملی جائیں گے تو یہ کیس بلکل صورب ہو چکا تھا اور پھر دو ازار پندرہ میں پچیس اگر دو ازار پندرہ میں اندرانی مکھر جی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سنجیب خنہ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے ان پر دھاران لگتی ہے تین سو دو ہتیا کی دو سو ایک ساکچ مٹانے کے لیے اور تین سو تریسٹ اپہارن کے لیے ان پر دھاران لگتی ہے اور ان کو پولیس گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے فائنلی دو ہزار بائیس میں اسے جمانت مل جاتی اندران مکھر جی کو سات سال کے بعد لگ وقت چھ سات سال کے بعد اسے جمانت مل جاتی دو ہزار بائیس میں اب اس کیس کے بارے میں اور آنگے کی ڈیٹل پتہ نہیں ہے کی جمانت مل گئی یا کن کن کو ملی ہے کن کو نہیں اور تب تک جیسی اور تب تک جیرام جی کی ایسے ہی کسی نئے ایپی شوٹ پر پھر سے ملیں گے تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا